سو جی بھائی لوگ اسلام علیکم and welcome back to the new vlog سو ہی کیسے آپ سب after a long time بعد آپ کا بھائی آ چکا ہے بھائی ایک اور نیو vlog کے ساتھ یار کن راستہ پہ میں چل رہا ہوں یار سو بھائی آل میں تھا بالکل میرے کہ کیوں نے vlog منا لے ویلیج کے اوپر بھائی ویلیج کا ویزرٹ کرائے آپ لوگ سو تین دن یونی سے آف تھا تو آج بھائی کا ویلیج کا ویلیج کا ویلیج بناتے بھائی سو بھائی ویلیج کے معاول چیک کرو یار تو بھائی کافی زبردست یو رہے یار اثر میں چینل میں کچھ ایشیو سیل رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے vlog غیرہ نہیں بنے vlog ابھی بھی دو تین پڑے ہوئے انڈیسٹڈ پڑے ہوئے میں نے public نہیں کیے کیونکہ چینل میں مسئلہ تھا ابھی تو مسئلہ الحمدللہ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے ابھی تو vlog آئیں گے انشاءاللہ ہیت کے بعد بھی vlog آئیں گے کیونکہ آپ کے بھائی نے انڈیسٹی جوائن کی ہے تو اس وجہ سے بھائی تھوڑا سوڑا 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 ہوں تو جیسے ہی میں انشاءاللہ میں تو کوشش کرتا ہوں vlog جلدی زردی اپلوڈ کروں لیکن بنائیں گے انشاءاللہ vlog انڈیسٹی میں بھی vlog آئیں گے سو ابھی آپ کو میں اپنے ویلیج کا ٹور کرنا آتا ہوں بھائی تو بھائی راستے چیک کروں بھائی کن راستوں پر میں جا رہا ہوں بھائی بھائی کن راستے چکی کہتے ہیں جس میں آٹا بند ہے ٹھیک ہے یہ تو بند ہے کیا پتہ وہ نیچے والا اوپن ہو تو اس کا وزن میں آپ کو کرواتا ہوں یہ چھوٹا سا واتر سال ہے بھائی پتہ نہیں ہی پانی یہاں پر کیوں کمی ہے اس پر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں تک اس کے پانی آتا ہے بھائی یہاں تک کبھی تو تھوڑا سا پانی آ رہا ہے یہ جو ہے نا یہ جو چکی ہے یہ پانی کے ساتھ چلتی ہے بھائی تم لوگوں سے کافی بندوں کو پتہ ہوگا لیکن میں آج پھر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بھائی کافی پریشر سے پانی آ رہا ہے یاد ویسے تو یہ ہے فیب کے اینڈ میں بند ہو جاتی ہے لیکن اس کا سرگی اس وجہ سے بھی ابھی تک یہ بند نہیں ہے یہ ہے چشمہ بھائی یہ جو پانی ہے نا یہ اسی زمین سے نکلتا ہے میرے خیال میں کیونکہ یہ پانی کافی تھنڈا ہوتا ہے پہلے جب آتے تھے ہم بچپر میں بہت سال پہلے تھے تو یہاں پہ ہم نہ آتے تھے بھائی کبھی کبھار پہ ادھر سے بھی پانی لیتے تھے یہاں سے اور اس کے ساتھ بھی آتا ہے یہ کافی تھنڈا پانی ابھی تو کوئی آتا ہی نہیں ہے پہلے کی طرح لوگ نہیں آتے ہم تو پہلے بہت آدھے ڈیلی بھائی تین چار گھنٹے بھائی گھر سے ہم آتے در نہ آتے بھائی یہ والی جگہ ہے یہ والی ہے یہ والی ہے اس میں اب مجھے ڈاوٹ ہو رہا ہے لیکن میرے خیال میں وہ نیچے والی جگہ ہے یہاں پہ ہم نہ آتے تھے بھائی وہ بھی کیا وقت ہے یا نہ ٹینشن نہ کوئی غم ابھی تو اتنے پھڑوں میں پسے ہوئے ہوں بھائی جو لوگ دیکھ رہے وہ میرے پھڑوں سے واقف لیا لیکن ہے یہاں پہ سکون یاں آج یونی سے آف تھا میں نے کہا چورا بھلوگ بناوں یاں یونی میں تو بھلوگ بناتا ہوں میں لیکن دل نہیں کا تو وہاں پہ کام ہی اتنے ہوتے یاں کیا کرے کرنا کیا جاتے ہیں وہاں پہ اوپر ہمارے گراؤنڈ اینک رگٹ کا ابھی میرے پیچر ہے تو میں نے ان کے ساتھ کونٹیکٹ دیا ہمارے سکرک ہیں انہوں نے کہا کہ میں اوپر ہی ہوں آجاؤ تو ابھی ملتے ہوں ان سے میرے مائٹ تو نہیں مان رہا چلا جاؤ لیکن میں بھی دیکھتا ہوں کیا بناتا ہے بھائی لیکن چلتے ہیں ایک گیم کھیلیں گے ایک میچ کھیلنا لازمی ہے یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کافی ہائٹ پہ لیکن نماز پڑھتے ہیں میں نے بھی ایک دو بار یہاں پہ نماز پڑھی ہے کیونکہ اللہ ملتے ہیں تو یہاں پہ کوئی سویا ہوا ہے بھائی میں نے اس ٹھپ نہیں کرتے بھائی ہم آرام سے نکلتے ہیں بھائی کیونکہ ہمارا گام ہے بلوگ بنانا تو کون ٹھوڑے آرام سے ہوگی اتنا شورت اتنا شور پانی کا کیونکہ بار سے آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وجہ سے بھائی کیا بہت دیسے ہمارے کلاس میں ایک بار رہی نہیں ہوئی تھی تو اس میں کوئی بتا رہا تھا کہ ہمارے طرف پڑ بہت ہوتے ہیں یہ بھی خوڑ ہے لیکن اسے لوگ بول دیسے رہنے میں کیا تھا دلی ٹھیک 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 � سر جی کے پاس آ چکے ہیں سر جی آپ آج کل بہت بزی ہوتے ہیں آپ کو وٹس اپ کا نمبر بھی آف ہوتا ہے صرف سمپل کول یہ کیا ریزن ہے اس کی بس سر جی میں آج کل ٹائم نہیں ملتا میں آپ سے دو تین مشوروں کے لیے آیا تھا یہاں پہ سر جی رامزان میں یو تھے کہ سیکنڈ ٹائم ہم ٹریکٹ کھیل سکتے ہیں سر جی اس رامزان میں کول ٹریکٹ کھیل سکتے ہیں سر جی سیریز بتا رہا ہوں یہ آپ مطلب سٹیمنہ آپ کا کافی اچھا ہے وہی آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا سر جی میں آج سکول سے چھکی تھی ہاں تائیس ماہ آج سار جنگ گھر میں تھے جب گھر میں ہوتے پھر ماشاءاللہ سٹیمنہ اچھا ہوتے سر جی ویسے آپ سیری کے بعد سوتے ہیں یا نہیں سوتے نہیں سوتے ہوں ہم تو نہیں سوتے سر جی ہم تو بس سو جاتے پھر اٹھنے والے نہیں ہوتے سر جی پھر رہی جائے گی سو بھئی ابھی ہم آ چکے سر کے پاس کیونکہ ان سے ایک دو مہنے مشورے لینے تھے تو ہم وہ پرسنال مشورے ٹھیک ہے بہتا ہے ہرامی ہوتا ہے تو ابھی سر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر بلوکر سو جی یہ بھئی سپائٹر نے گھر بنایا ہے بھئی کس طرح یا دو پتروں کے درمیان اس نے بھئی گھر بنایا ہے چیک کرو بھئی